جاہندر نمسکار میرے شیر شینیو گئی کہ کس میں زیادہ سیلیری ملتی دوسرا کہ سب سے آسان ڈیوٹی کون سی اس میں سے اور جو سب سے اچھی لگتی ہو سب جس کی ڈیوٹی بھی آسان ہو پیمینڈی بھی اچھا ہو سارے کام اچھا ہو تو وہ کون سی ہے دیکھیں سیلیری کی اگر ہم بیسک سیلیری بات کریں تو میں بتا دوں سبھی کی سممان ہیں اکیس ازار سارسو روپے یہ کیا ہے بیسک سیلیری سبھی کی سممان ہی ہوتی ہے چاہے آپ اس میں ایسے سپ میں چلے جاؤ چاہے اینائے میں چلے جاؤ چاہے سی آر پی اپ بیس اپ کسی میں چلے جاؤ بیسک سیلیری کیا ہوتی ہے سبھی کی سممان ہوتی ہے تو پھر سیلیری میں انتر کہاں پر آتا ہے سیلیری میں جو زیادہ ڈیفرینس پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے ایک تو آپ جس سیٹی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اس سیٹی کی وجہ سے کیوں جیسے اگر مان کے چلے کہ آپ سی آر پی اپ میں آپ کی بیسک سیلیری اکیس ازار سارسو روپے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کا چار پرسنٹ یا آٹ پرسنٹ جو بھی ڈی اے وہ مان لیجی اس میں جھوٹ جاتا ہے مان لیجی ڈی اے کے روپ میں اکیس سو روپے آپ کے جھوٹ گئے اور انچارے جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں مان کے چلے اگر آپ کسی سیٹی سے بلونگ کرتے ہو تو آپ کو اس پی ایمینٹ کا چو بیس پرسنٹ انچارے مل جائے گا تو مان کے چلو کہ چھپن سو روپے کے آس پاس آپ کا انچارے آ رہا ہے اب کیا ہوتا ہے سیم سیلیری مان کے چلیئے بی ایس اپ میں آپ ہیں تو یہ سیلیری تو سمان رہے گی جیسے اکیس سارسو بیسک پر سمان رہے گی اکیس سو روپے جو ڈی اے کے ہے وہ سمان رہیں گے یا چھپن سو روپے کے آس پاس جو بھی آپ کا انچارے ملتا ہے وہ سمان رہے گا فرق پڑے گا فرق پڑے گا آپ کی ڈیوٹی لوکیشن سے اگر آپ CRP میں ہیں اگر آپ کو برا میں ہیں تو کو برا میں کتنا اللہ ملتا ہے لگ بگ سترہ آزار پانسو روپے کے آس پاس ملتا ہے یا آپ شری نگر میں ہیں یا آپ چھتیس گڑ میں ہیں کئی ڈیوٹی کر رہے ہیں جتنے بھی ہارڈ ایریا میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو CRP میں کتنا لانچ ملتا ہے ہارڈ ایریوں میں سترہ آزار پانچ سو کے آس پاس اس میں تین بھاگوں میں باتا گیا ہے تین الالاؤنس میں باتا گیا ہے جیسے ایک الالاؤنس ملتا ہے پانچ ہزار چسو روپے ایک ملتا ہے نو ہزار اور ایک ملتا ہے سترہ ہزار پانچ سو روپے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن میں ڈیوٹی اگر مان لیجیے آپ کسی سٹی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا ہی الالاؤنس کے آس پاس ملے گا بس ٹھیک ہے اگر آپ کس میر جیسی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کو سترہ ہزار پانچ سو کے آس پاس روپے ملیں گی اگر آپ ستیز گھڑ یا اوڈی شاہ یا کوبرا میں ڈیوٹی کرتے ہیں یا این ای ای میں این ای میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس پرکار سے الالاؤنس ملتا ہے وہی اگر آپ یہ سب کی بات کر رہے تو جیسے آپ نورملی کئی سٹی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہی الالاؤنس ملتا ہے نورمل مانکے چلیے چار ازار پانچ ازار ایسا اور وہی اگر آپ جیسے جمہو جیسے ایریا میں چلے جاتے ہو یا پاکستان سے جہاں جیدہ تر خطرہ رہتا ہے وہاں بیس ازار سار سو روپے کے آس پاس الالاؤنس ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ڈیوٹی کا جو پیمنٹ جیدہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہارڈ لوکیشنز لیکن اگر آپ بات کرو سب سے اچھا پیمنٹ تو میں بول دوں سب سے اچھا پیمنٹ بٹھاتی ہے سی آر پیپ اس میں سب سے اچھا پیمنٹ سی آر پیپ کیوں سی آر پیپ کی زیادہ سی دیوٹی کہاں پر رہتی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا چھتیز گرڈ اوڈیسا جارکنڈ کشمیر یعنی زیادہ تر جو مشکل جون ہے یا جو ہارڈ ڈیوٹی ہے جو مشکل ڈیوٹی ہے وہ کون کرتی ہے سی آر پیپ کرتی ہے اسی لئے اس میں پیمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ڈیوٹی بھی بہت ہارڈ ہوتی ہے جیسے رسک بھی بہت ہوتی ہے کوبرا کمانڈو ہے مان کے سلیے یا آپ ستیز گرڈ میں ڈیوٹی کر رہے تو وہاں نقس لائیڈ ایریا پورا کا پورا تو کافی رسک بنی رہتی ہے کافی مطلب کہ مان کے سلیے بھینکر رسک رہتی ہے وہاں پر کس میں کون سا بمبلہ آ چھتا ہے یا کس میر میں آپ ڈیوٹی کر رہے تو آپ کس میر کے آئے دن نیوز میں پڑھتے رہتے تو رسک کے بہت ہے اسی لئے سلیری بھی اچھی یہاں پر ملتی ہے اللہ انس بہت اچھے ملتے ہیں سی آر پیپ میں آپ چاہے کسی بھی ایڈیا میں ڈیوٹی کر رہے ہو اللہ انس بہت پلس سی آر پیپ سے آپ کے بہت زیادہ ایسے بھباغت جن میں جا سکتے ہیں جیسے میں نے کلی بھی آپ کو بتایا تھا آر اپ میں جا سکتے ہیں انڈی آر اپ میں جا سکتے ہیں کوبرا میں جا سکتے ہیں انہ جی میں جا سکتے ہیں ایس پی جی میں جا سکتے ہیں وی آئی پی میں جا سکتے ہیں تو کافی اپسن مل جاتے ہیں سی آر پیپ سے سی آر پیپ میں کئی پرکار کی ڈیوٹی ہیں ٹھیک ہے ایلیکشن ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ابھی پیمنٹ اچھا ملتا ہے کیونکہ ایلیکشن ڈیوٹی میں جب جاتے ہیں تو اس کا ٹرانسفر کا الگ ملتا ہے وہاں پہ الیکشن والے دن کے الگ پیمنٹ ملتے ہیں الاؤنسز ملتے رہتے ہیں جو بیسک پہ آپ کے وہاں سے چل رہی ہے وہ چلتی جائے گی اس کے ساتھ میں یہ الاؤنس اور جھو جاتے ہیں تو شیلیری کے معاملے میں شیئر پیپ سب سے اچھی رہتی ہے لیکن رسک کے معاملے بھی سب سے توپ پر ہے اب بات کریں سب سے آسان ڈیوٹی کس کے سر جو سب سے اچھی ہے دیکھیں اگر بات کریں لڑکیوں کی لڑکیوں کی سب سے اچھی ڈیوٹی اسس بھی اور سی آئی ایس اپ ہے لڑکوں کے لیے اگر بات کریں تو سب سے اوپر ہے اسس اپ میں نے کل بھی بتایا تھا سیکریٹڈ سیکریٹی فورس اسس اپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سچی والیوں کی شرخصہ کرتے ہیں جیسے جو بھی بڑے بڑے سچی والے اپنے جو منتروں کے بیت منترہ لے ہو گیا یا جو بھی گھر منتری جہاں بیٹھتے ہیں ان کی جو پروٹیسٹ کرتے ہیں جو وہاں کوئی دیکھتے ہیں پروٹیکشن وہ کرتے ہیں اسس اپ والے تو ان میں کیا کہ جیدہ تو جو ڈیوٹی ہے وہ دلی میں ہی رہتی ہے پہلی بات تو یہ فائدہ کہ آپ کی بار بار لوکیسنیں چینج نہیں ہوتی باقی سب جگہیں باقی ساتھ ڈیوٹیوں میں کیا ہوتی ہے آپ ہر دو تین سال میں چینج کر دی جاؤ گے یہاں پر چینج نہیں ہوتے آپ زیادہ دلی میں ہی ڈیوٹی کرو گئے دلی کی ادھر ادھر نہیں ہوں گے اسی لئے اس کی کٹوپ سب سے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی جگہ آپ کی پہلے سمنٹ رہے لائپ ٹائم تو وہ سب سے بیٹر رہتا آپ کے لئے تو ایک تو یہ دلی میں ہی ڈیوٹی کرتے ہیں ایک رسک بلکل بھی نہ رہتی بلکل نہ کے برابر باقی فورسے اس کی بجائے جیرو رسک رہتی اس میں ٹھیک ہے تو ایس 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 ا اور اس کے بعد میں آپ کی آگئی بی ایس اپ یہ رسک کے معاملے میں بھائی چاروں کے چاروں نوکریاں ان میں رسک ہمیں سام بنی رہتی ہے اور سب سے ڈینجر جون میں رہتی ہے سی آر پیم اس کے بعد میں بی ایس اپ میں بھی آپ کو پاکستان کے ساتھ لگا چاہتا ہے مٹو بیڈے چلتی رہتی ہے سم رائفل میں بھی جیسے مہوادیوں خلاف روزر مٹو بیڈے چلتی رہتی ہے اور آئی ٹی بی پیم ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے یہ شیف جون سمجھ گئے لات لو جے ہندے جے بھارت